بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع نکل و حمل کہا جاتا ہے سمانے تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا اس کو ذرائع نکل و حمل کہا جاتا ہے پاکستان میں ذرائع نکل و حمل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے ذرائع نکل و حمل کو اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس سے ملکی آندنی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ تمام شعبوں میں ترقی ہوئی ہے اس لیے ان شعبوں میں ترقی سے ملک کی مجموعی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے مادنی اور سنتی ترقی کا عمل اکثر مادنی دور دراز پہاڑی علاقوں میں مادنیات پائی جاتی ہیں ان مادنیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے مینز آف ٹرانسپورٹیشن اور کمیونکیشن کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا ذراعہ نقل عمل کی اس لیے اہمیت ہے کہ اس کی بدولت مادنیات کو پورے ملک میں پھیلائے جا سکتا ہے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچایا جا سکتا ہے مزدوروں کی فرامی ذراعہ نقل عمل کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مزدور روزگار کے لیے سنتی اور ذراعہ علاقوں تک پہنچ جاتے ہیں جس سے کارخانہ داروں اور ذراعہ فارموں کے مالکوں کو سستے داموں دستیاب ہو جاتے ہیں یعنی ذراعہ نقل عمل کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس سے مزدور ملک کے دور دراز علاقوں تک مزدوری کے لیے پہنچ سکتے ہیں اور بہ آسانی دستیاب ہو جاتے ہیں جدید ترقی سے استفادہ ذراعہ سنت اور دیگر شعبوں میں دوسرے ممالک کی ذراعہ اور سنتی تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ذراعہ نقل عمل کے ذریعے بہترین سہولیات مجسر ہوتی ہیں اور وہاں کی ٹیکنالوجی اور جدید مشینری سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے پسماندگی کا خاتمہ بہتر ذراعہ نقل و حمل سے افراد کو روزگاہ مجسر آ جاتے ہیں جس سے وہ اپنے خاندان کی بہتر انداز میں کفالت کر سکتے ہیں ذراعہ نقل و حمل سے دور دراز علاقوں میں تعدیم اور دیگر شعبوں کو سہولیات مجسر ہوتی ہیں جس سے پسماندگی اور جہالت کا خاتمہ ہو جاتا ہے ملک میں مساوی ترقی جو ہے وہ ممکن ہے جن علاقوں میں ذراعہ نقل و حمل مجسر نہیں وہ تجارتی اور سنتی لحاظ سے پسماندہ رہ جاتے ہیں اگر کسی ملک میں بہتر ذراعہ نقل و حمل ہوں گے تو ملک کے تمام علاقوں کو ترقی کے مساوی مواقع جو ہیں وہ مجسر آ سکیں گے تجارت میں فروغ ملکی اور غیر ملکی تجارت کا انحسار بھی ذراعہ نقل و حمل پر ہوئے نیز رفتار ذراعہ نقل و حمل کی بدولت ملکی اور غیر ملکی تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے روزگار کے مواقع ذراعہ نقل و حمل کی بدولت تمام شعبوں کو روزگار کے بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں جو کہ سنتی ترقی کی بنیاد بنتا ہے ذراعہ ترقی ذراعہ ترقی میں ذراعہ نقل و حمل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس زمن میں ذراعہ جناس کو جو ہے وہ منیت اور پہچانے کے لیے فروغ کو منیت اور پہچانے کے لیے ذراعہ نقل و حمل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ذراعہ نقل و حمل سے قیمتوں میں استحقام آتا ہے اشیاء سرم میں کمی واقعہ ہوتی ہے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں اشیاء ضروری مناسب قیمتوں میں دستیاب ہوتے ہیں جس سے پورے ملک میں قیمتوں با استحقام جو ہے وہ رہتا ہے ذراعہ نقل و حمل سے معاشرتی ترقی ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں ذراعہ نقل و حمل کی بدولت طالب علم سکول کالج اور یونیورسٹی کی صدہ تک رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں تعلیم ہر شعبہ زندگی میں ترقی کا زیور ہے تعلیم کے بغیر کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ تعلیم اور علوم فنون حاصل نہ کر لے ملکی دفعہ ذراعہ نقل و حمل کی بدولت ملکی دفعہ کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے فوجی چھاونی اور سردوں تک آمد و رفض کی سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں تاکہ محاض جنگ پر لڑنے والے فوجیوں کو خوراگ اور دوسرا سمان بروقت پہنچایا جا سکتے ہیں پاکستان کے ذراعہ نقل و حمل کون کون سے ہیں پاکستان کے ذراعہ نقل و حمل میں سڑکیں ہیں ریلوے لائن ہیں ہوای نقل و حمل ہے سڑکیں کیا ہمیں پاکستان کے وقت پاکستان کے حصے میں پس ماندہ اور بہت کم سڑکیں تھی جو کہ ٹوٹی پوٹی تھی جبکہ ملک پہاڑی علاقوں میں سڑکیں انتہائی ناکافی تھی دو دار آٹھ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں سڑکوں کی کل نبائی دو لاک چون سٹھ آزار آٹھ سو ترونجہ کلومیٹر ہے پاکستان کے اہم سڑکوں میں چار اقسام ہیں جن میں پاکستان موٹروے ہے چھبیس نومبر انیس سو ستانوے کو پاکستان موٹروے کے پہلے حصے ایم ٹو کا آغاز ہوا اور لاہور اور اسلام آباد کے درمیان واقعہ ہے یہ سڑک پینتیس ارب روپے کی خطی رقم سے تیار کی گئی جو عالمی میار کے مطابق بنائی گئی اسے کوریا کی کمپنی ڈائیوو نے تعمیر کیا موٹروے کے اسلام آباد کی حصے کے لبائی تین سو ستا سٹھ کلومیٹر ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے پھر کراچی تا مکران شہرہ چھے سو ترونجہ کلومیٹر ہے جو کہ پسنی جوانی اور گوادر کی بندرگاہ ہے یہ شہرہ ماہی گیری تجارتی اور دفاعی نکتہ نگاہ سے اہم ہے اس کے بعد کراچی خزدار کوئٹہ چمن شہرہ ہے یہ شہرہ آٹھ سو تیرہ کلومیٹر لندی ہے یہ کلاد مستون کوئٹہ اور چمن اس کے اہم شہر ہیں اس شہرہ کے ذریعے چمن کے راستے سے افغانستان کو تجارتی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں پھر کوئٹہ مسلم باغ زوب دیرہ اسماعیل خان شہرہ ہے یہ سڑک صوبہ سرد اور بلوچستان کے درمیان رابطے کے لیے اہم جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتی ہے پھر سوپر انڈس ہائی وے ہے یہ شہرہ بھی کراچی اور پشاور کو آپس میں ملاتی ہے اس سڑک کی نبائی بارہ سو دیس کلومیٹر ہے اس سڑک کی بدولت کراچی سے پشاور کا راستہ چار سو تراسی کلومیٹر کم ہوا ہے پھر کراچی لاہور پشاور تورخم ہائی وے ہے یہ اس کے نبائی اٹھارہ سو انیس کلومیٹر ہے کراچی سے یہ سڑک حیدراباد نواب شاہ روڑی رحیم یار خان بہاول پور ملتان سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچتی ہے اور لاہور سے گجران والا گجرات پنڈی اٹک نشہرہ پشاور سے ہوتی ہوئی افغانستان کی سرد لنڈی کو تل تک جاتی ہے پھر شہر کراکرم ہے اس کی کن لمبائی آٹھ سو چھے کلومیٹر ہے یہ شہرہ چین اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور سیاحتی رابطے کا اہم ذریعہ ہے یہ شہرہ حسن ابدال چلاس ہنزہ ایفٹاباد گلگر اور درہ خنجراب سے ہوتی ہوئی چین کے شہر انچی تک جاتی ہے سبھی سکھر سبھی کوئٹا شہرہ اس شہرہ کی لمبائی تین سو پچاسی کلومیٹر ہے یہ شہرہ بلوچستان سندھ اور پنجاب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے یہ شکارپور جاگبابا سبھی اور کوئٹا اس شہرہ پر واقع ہیں پھر ریلوے لائن ہے کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس ملک کے ذرائع نکل و حمل کیسے ہیں پاکستان میں ریلوے کو نمائی مقام حاصل ہے بھاری سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا سستہ ترین ذریعہ ریلوے ہے کہ ہمیں پاکستان تک ریلوے بار برداری کے اہم ذریعہ بن چکا تھا جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت ریلوے کو نو نظام کام ریلوے کے نو نظام کام کر رہے تھے جس میں جہاں پاکستان کے اسے میں دو نظام آئے کہ ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک ریلوے کو بہتر بنانے کے متعدد اقتامات کیے جا چکے ہیں پاکستان کے اہم ریلوے لائن میں ملتان سے جیکباباد براستہ ڈی جی خان روڑی سے چمن براستہ سکھر اس کے لمبائی 327 میل ہے اس ریلوے لائن کے ذریعے بلوچستان سے پھل اور دیگر مصنوعات سندھ اور پنجاب تک پہنچائی جاتی ہیں پشاورتہ کراچی پشاورتہ کراچی ریلوے لائن پاکستان کی سب سے لمبی ریلوے لائن ہے جس کی کن لمبائی 1681 کلومیٹر ہے پشاورتہ کراچی ریلوے لائن تین راستوں سے جاتی ہے ایک پشاور سے کراچی براستہ راولپنڈی سرگودہ جھنگ اور ملتان پھر پشاورتہ کراچی براستہ راولپنڈی سرگودہ فیصلہ باد ملتان پھر پشاورتہ کراچی براستہ گجرہ والا لہور سائیوار اور ملتان ریلوے کی اہمیت کیا ہے ریلوے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ریلوے کی افادیت سے انگار نہیں کیا جا سکتا پاکستان ریلوے کے ذریعے تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے تیز رفتار اور محفوظ سفر ہے پاکستان ریلوے بہت سارے افراد کے لیے روزگار فراہم کرتا ہے بہت سا برامدی سامان ریلوں کے ذریعے بندرگاہ تک پہنچایا جاتا ہے نیز درامدی اشیاء کو اندرونے ملک پہنچانے کا ذریعہ بھی ریلیں ہی ہیں اس کے بعد پاکستانی کا جو تیسرا بڑا میمز آف ٹرانسپورٹیشن این کمیونکیشن ہے اسے ہوائی نکل و عمل کہا جاتا ہے ذراعہ نکل و عمل کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کے لاکھوں افراد بیرونے ملک رہائیت پذیر ہیں ہر سال لاکھوں پاکستانی حد اور عمرے کی فرائز ادا کرتے ہیں جس کے لیے ہوائی سروس کی سہولت فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے بیرونے ملک سے نوے فیصد سیاہ ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی لاہور اسلام آباد آتے ہیں کیا میں پاکستان کے بعد انیس سو پچپن میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کا قیام عمل میں لائیا گیا اس طرح فضائی سروس میں کارگو سروس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کے ذریعے الیکٹرونکس، عدویات، میڈیکل اور دوسرا سامان بہت کم وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے فضائی سروس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اندرونے ملک فضائی سروس جو کہ پاکستان کے اہم شہروں میں جو سروس فرام کی جاتی ہے پاکستان کے اٹھتیس شہر ہوائی سروس سے ایک دوسرے سے منسلے کے ہیں اور یہ شہر میں کراچی، گوادر، پسنی، ہیدر آباد، نواب شاہر، رہیم جارخان، فیصل آباد، لاہور، سرگودہ وغیرہ وغیرہ شامل ہیں بیرونے ملک ہوائی سروس پی آئی اے کو بین الاقوامی پروازوں کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا ہے اس کا شمار دنیا کی شورت یافتہ ہوائی کمپنیوں میں ہوتا ہے پی آئی اے کی پروازیں دنیا کے اسی شہروں تک جاتی ہیں اب دیکھر نیچی کمپنی نے بھی بین الاقوامی پروازیں چلانا شروع کر دی ہیں کراچی لاہور، اسلام آباد سے دنیا کے ممالک کے لیے بین الاقوامی پروازیں روانہ ہوتی ہیں جن میں مشرق وسطہ کے ممالک جن میں مسقد، ابو زبی، دبائی، بحرین، ریاض، جدہ، قویت، تہران، قطر اور دمشق کامل ہیں برعظم جنوبی افریقہ کے ممالک جن میں غائرہ، خردوم اور نوروبی قابل ذکر ہیں برعظم جورب کے ممالک جن میں روم، اٹلی، فرینکفرڈ، لندن، ماسکو کے ممالک شامل ہیں پھر وسطی ایشیای ممالک ہیں جن میں اشقاباد، باقو، قابل، تاشکند اور علماتے کی ہواہی سربس ہے اس کے بعد مشرق بید اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں جن میں پاکستان سے اسلام آباد سے بیجنگ، کراچی سے دیلی، کراچی سے سنگاپور، کراچی سے بینکار، کراچی سے ممبئی، کراچی سے دھاکا، کراچی سے کولمبو، کراچی سے کھٹمنڈو یہ وہ بین الاقوامی پروازیں ہیں جو پاکستان سے دنیا کے ان ممالک میں جاتی ہیں پاکستان میں ذرائع نقل و حمل کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہواہی سروس کے ذریعے تیز اور افتار نقل و حمل کی سہولیات میسر ہوتی ہیں اس سے بیشتر قیمتی اشیاں کو فوری طور پر دور دراز کے مقامات تک پہنچایا جا سکتا ہے اس سے تجارت کو فروغ ملتا ہے پاکستان میں ہواہی نقل و حمل کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس سائنسی دور میں جدید اور تیز ذرائع سے دنیا کے دیگر ممالک کے لوگوں سے فوری رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس کے اثرات مصمت مفاد اہمہ حاصل کرنے کے لیے ہر ملک میں ان کی سہولتیں لازمی قرار دی گئی ہیں پاکستان کا اندازن 56 فیسر رقبہ پہاڑی نویت کا ہے بلانبالہ پہاڑے پہاڑ اپنے پہاڑوں کی وجہ سے ان علاقوں تک زمینی رابطہ جہاں وہ مشکل ہوتا ہے لہٰذا ان علاقوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہواہی سروس کی سہولیات کو فرامی جو ہے وہ ضروری ہے پاکستان انٹرنیشنل ایرین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ خدمات سر انجام دیتے ہیں لہٰذا یہ ادارہ روزگار کی فرامی کا اہم ذریعہ ہے بیرونی دنیا کے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے بھی ہواہی سروس کی سہولتوں کی فرامی ضروری ہے ہواہی سروس وقت کی بچت کا ذریعہ جو ہے وہ بنتی ہے اس کے بعد چوتھا اور آخری آبی زرائے نکلوں حمل ہیں آبی زرائے نکلوں حمل میں دریائے نکلوں حمل ہیں ہمارے ملک میں جو کہ سارا سال دریائے بہتے ہیں لہٰذا ان میں کبھی پانی زیادہ اور کبھی کم پانی آتا ہے اس لیے دریائوں کو بھی بدور زرائے نکلوں حمل استعمال کیا جاتا ہے دریائے نکلوں حمل میں دریائے سندھ اور اس کے معاملین دریائے جو ہیں وہ کبھی گزرگاؤں کے لیے استعمال ہوتے تھے ماضی میں لیکن اب دریائوں کے بہاؤں جو ہے اس کی وجہ سے یہ دریائے زیادہ نکلوں حمل کے لیے استعمال نہیں ہوتے اس کے علاوہ پاکستان میں سمندری یا بحری نکلوں حمل ہے جو کہ ہمارا زیادہ تر جو سمندری تجارت ہے وہ ہماری بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت پاکستان میں صرف تین بحری جہاز ہیں جن تھے بین القوامی تجارت ناممکن تھی اس وقت صرف کراچی کی بندرگاہ تھی انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان کی علیتگی کے بعد پاکستان کے پاس 57 بحری جہاز آئے اور اس وقت صرف 14 بحری جہاز ہیں اور بیرونی تجارت کے انحصار کرائے کے بحری جہازوں کے اوپر کیا جاتا ہے پاکستان کی بحری تجارت کے انتظامات پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ذمہ ہیں پاکستان پانچ اہم تجارتی شارعوں پر اپنے بحری جہاز چلا رہا ہے جن میں پاکستان کا جنوب اور جنوب مغربی یورپ ہے پاکستان کا سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا اور کوریا اور جاپان قابل ذکر ہیں پاکستان کا یو ایس اے اور کینیڈا کی طرح بحری جہاز جاتے ہیں پاکستان کے بحری جہاز مشرق غستہ اور خارجہ براستہ خلیج فارس یہ علاقہ تک پاکستان کے بحری جہاز جاتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی اہم تھا بورڈ کے ایکزیم کے حوالے سے کہ پاکستان کے ذرائع نکلو حمل کون سے ہیں اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ پاکستان کے ذرائع نکلو حمل میں ہم نے ذرائع نکلو حمل کی اہمیت پاکستان کے اہم سڑکیں پاکستان کے اہم ریلوے ٹریک پاکستان کے ہوائی جو سفر نکلو حمل ہے اور سمندری نکلو حمل کی اہمیت یہ آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا موسیقی